السلام علیکم دعا کے آپ سے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اللہ کی امان میں ہوں گے تو آج ہم جو مزے تار سا میٹھا بنانے جا رہے ہیں جب وہ آپ بنا کے کھائیں گے تو آپ ایسے لگے گا بزار سے کوئی بہت ہی بہترین سی مٹھائی علاقے کھا رہے ہیں تو چلیے پھر بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کب دودھ لے لیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال دی ہے دو کھانے والے چمچینی اس کا ہم کھویا بنائیں گے تو اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دوسری سائٹ پہ ہم نے چار ادھا سلائس لے لیے ہیں بریڈ کے اور اب ہم ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں پہلے ہم نے ان کی اجز کاٹ لینے ہیں ان کو کاٹ کے ہم جو ہے ان کا بریڈ کرمز بنا لیں گے ان کو ضائع نہیں کریں گے تو اس طرح سے آپ نے بریڈ کے سلائس لے لینے ہیں اور پھر ان کو جو ہے سکر شیپ میں آپ نے اس طرح سے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے سینٹر سے کٹ کرنا ہے ایک طرف سے پھر دوسری سائٹ سے اور یہ دیکھیں اس کے جو ہیں اس طرح سے سکوئر پیسیز بن گئے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا چھٹ پھٹ سے بن جانے والا یہ میٹھا ہے گھر میں پریٹ ہے اور دودھ ہے ایک کب تو پھر جناب یہ آج ہی آپ بنا ڈالیے تو جب آپ کھائیں گے تو آپ بزار کی جو ہے رس میں لائی اور رس کلے اور گلاب جامن کو بھی بھول جائیں گے تو چلیے جناب آگے اب اپنا کام شروع کرتے ہیں تو ہم نے رکھ لیا ہے آئل ہم اس کو آئل میں بنائیں گے آپ گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھی میں بنا لیجئے دودھ ہم نے ہی رکھا ہوا ہے اس کا ہم نے کھویا بنانا ہے تو اس میں اب جو ہے تھوڑا گارہ کرنے کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے کریم ٹھیک ہے یہ تین ٹیبل سپون کے قریب کریم ہے آپ کے پاس جو ہے اگر بلائی ہے جو فریش دودھ آتا ہے اس کے اوپر جو آتی وہ ہے تو آپ وہ ڈال دیجئے اب آئل ہمارا اچھا سے گرم ہو گیا اور ہم نے جلدی سے جو ہے نا بریڈ کے سلائسز ڈالنے ہیں اور جلدی جلدی ان کو جو ہے وہ جلدی سے جل جائیں گے کیونکہ اگر آپ نے ان کو ٹرن نہیں کیا تو یہ جو ہے نا جل جائیں گے آئل ہمارا کافی گرم ہے تو جلدی سے آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے اور ذرا سا بھی آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا جب تک آپ نے ان کو نکال نہیں لینا کیونکہ وہ جلدی سے بریڈ جل جاتی ہے تو بہت پیارا سا کلر آگیا ہے لائٹ براؤن سا تو ہم نے ان کو نکال لیا ہے یہ بعد میں کلر تھوڑا سا اور بھی جارک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دوسرے بھی اپنے اسی طرح سے سارے فرائی کر لینا ہے اور نکال لینا ہے اور کسی چند میں ڈال دینا ہے تاکہ ان کا آئل جو ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں ادھر ہمارا دودھ بھی جو ہے وہ گاڑا ہو گیا یہ کھویا بننے والا ہے یہ ملائی کھویا بن رہا ہے جناب اس میں ہم نے ملائی بھی ڈالی ہے اور یہ اب گاڑا ہو گیا اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر تھنڈا ہو جائے گا ادھر دوسری طرح ہم بنا لیتے ہیں شیرہ شیرہ بنانے کے لیے ہم نے آدھر کب لی ہے چینی اور آدھر ہی کب ہم نے اس میں بانی ڈال دیا ہے اب شیرہ ہم نے جو ہے بنانا ہے ایسا کہ تھوڑا ذرا ایک تار سے تھوڑا سا کم ہو ملہب فل ایک تار والا نہیں بنانا یہ دیکھیں اس طرح والا ہم نے شیرہ بنانا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال دیا خوبصورتی کے لیے ادھر دیکھیں ہمارا کھویا بھی تیار ہو چکا ہے شیرہ بھی تیار ہو گیا اور بریڈ کے سلائسز بھی ہمارے تیار ہیں تو جناب یہ بریڈ کے سلائسز جو ہے ہم نے یہ ادھر � کرنا ہے تو شیرہ نہ ہمارا ٹھنڈا ہے اور نہ ہی بہت سیدھا گرم ہے تو اس کو ہم نے ڈال دینا ہے ان بریٹ کے اوپر اور بریٹس کو جو ہے ہم نے در ادھر ہلا لینا ہے تاکہ جو ہے شیرہ اچھی طرح سے ان کے اندر چلا جائے تو بچ پھر ان کو نکال کے کسی چنی میں رکھ دیں تاکہ ایکسیس جو شیرہ ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے دوسرے بریٹ ہم نے رکھ دینے ہیں اسی طرح سے شیرے میں اور پھر جو ہے نکال لینے ٹھیک ہے تو بس ہمارے بریٹ ہو گئے ہیں تیار اب ہوگی ان کی فیلنگ تو فیلنگ کے لیے ہم نے جو ملائک ہویا بنایا ہویا ہے جناب تو اس کو لیتے ہیں اور ان کے اندر ڈالتے ہیں اور اوپر ہم رکھ دیتے ہیں دوسرا سلائس اور یہ دیکھیں جنا ہمارا زبردست جو ہے نا یہ سینڈوچ ہو گیا ہے تیار اور آپ نے سائیڈوں سے اس کو جو ہے اس طرح سے صاف کر دینا ہے تو جناب اتنی مزیدار مٹھائی جو ہے ساری آپ نے اسی طرح سے بنا لینی ہے ان کے اندر فیلنگ کر دینی ہے کوئے کی اور اس کے اوپر جو ہے دوسرا سلائس رکھ دینا ہے اب اتنی مزیدار مٹھائی بن رہی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو جناب لائک کر دیجئے اور ویڈیو پر سیند آئے تو شیئر بھی کر دیجئے گا تو جناب اتنی اسان اور کم ٹائم میں بن جانے والی مٹھائی جب آپ بنا کے کھائیں گے تو بزار والی مٹھائی کو تو آپ بھولی جائیں گے اور روزانہ یہ بنا کے کھائیں گے آپ کے گھر والے بھی آپ سے روز فرمائش کر کے بنوائیں گے تو جناب ریسبی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جناب اپنا اور اپنے پیانوں کے رکھیے گا بہت خیال اور مجھے بھی رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد تو پھر دیجئے اجازت اللہ حافظ